فیصلے کے بعد جو بار بار ہم بات کہتے تھے ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے یہ پرہابرٹیڈ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے ممنوع فنڈنگ کے آرٹیکل چھے تین کے تحت الیکشن کمیشن اس کیس کو جو ہے وہ سن رہا ہے اس کیس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ نہیں نکلی نہ ہی یہ فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہوا ہے تو وہ لوگ جو بارہا اس نیرٹیو کو اس بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے آج ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے نہ اوپر نہ کسی قسم کی پابندی لگی ہے صرف ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس نوٹس کا جواب جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے دیں گے وہ بھی تمام فنڈنگ جو ہے ہمارے پاس اس کے ذرائع بھی موجود ہیں ہمارے پاس وہ تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے اس شوک آز نوٹس کو دیکھنے کے بعد اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم جمع کروائیں گے لیکن آج پی ڈی ایم کے لیے سخت مایوسی کا دن ہے اور ان کو شرن سار ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے کھاتے یہاں لیکن نہیں آرہے وہ کھاتے نہیں ہیں وہ کھون کھاتے ہیں جہاں پر اسامہ بن لادن کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں جہاں جے یو آئی کو لیبیا کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے اس کا حساب آج تک نہیں آیا اور وہ الیکشن کمیشن بھی نہیں لے سکا اور خاص طور کے اوپر کچھ میڈیا گروپس کے لیے بھی آج بڑی شدید مایوسی کا دن ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائیں کہ پتہ نہیں تحریک انصاف بین ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کا جو ہے وہ انتخابی سمبل جو ہے واپس لے لیا جائے گا اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا اس فیصلے کی ترجمانی بھی کریں اب جہاں تک رہ گئی بات فیصلے ذمہ مطمئن کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آٹھ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے جن کو ہم نے مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جس میں مقصود نشستوں کا فیصلہ تھا پولنگ ایجنڈ کا فیصلہ تھا علی امین گنڈاپور کو ڈسکوالی فائی کرنے کا معاملہ تھا اور اس کے علاوہ متدد معاملے تھے جہاں ہمیں رلیف ملا جہاں آئین اور الیکشن ایکٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے گئے تھے آج بھی یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لادلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے صرف پی ٹی آئی کو پین پوائنٹ کیا گیا سکروٹنی کمیٹیاں تمام جماعتوں کی دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہی وقت کے اوپر بنائی گئی لیکن سکروٹنی کمیٹی کام مکمل کرتی ہے صرف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے صرف پی ٹی آئی کا میں آج الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشنر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ثابت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کام پر ہے ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے کوئی بارہ کاؤنٹ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے چھپائے ہوئے ہیں نون لیگ نے گیارہ پیپلز پارٹی نے چھپائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آئے تو لہذا اس فیصلے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی رائے بھی سامنے لے کر آئے گی نوٹس کا بھی ہم جواب دیں گے لیکن الیکشن کمیشن کا مکمل کرنے ہم بار ایک منٹ ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے ایک منٹ کوئی بات نہیں آپ اسی طرح اسی طرح اسی طرح باستے رہے ہمیں اچھے لگتے ہیں آپ بات یہ ہے معاملہ دیتے ہیں جی آپ کے آپ کے سوال کا بھی جواب دیکھے جائیں گے جو موقف ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں نہیں ہے فارن فنڈنگ کا فیصلہ سننا یا پارٹی کی پابندی لگانا وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں حقائق بتائیں آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دینے